شاہر اسی پر کسی نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں ایک مسجد شب بھر میں بنی تھی لاور میں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں من اپنا پرانے پاپی ہے برسوں میں نمازی بنی تھی نماز کی طرف کوئی نہ ہوا تھے کسی کو نماز کی ضرورتی نظر نہیں آتے یعنی کہ آج یعنی کہ نماز میعار بھی نہیں ہے یعنی کسی اگر عریف کریں گے بہت اچھا دیں بڑا امدہ عادم ہے ارے بھائی وہ نماز بھی پڑتا ہے خیر نماز نہیں پڑتا لیکن ہے جنٹل میں بڑا خوش اخلاق بڑا سخیر یعنی نماز نہ پڑنا یہ تو گوڑا کوئی جرم نہیں ہے جرم ہی نہیں ہے حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے گویا دین کی عمارت کو ڈھا دیا من ترک صلاة فقد خدمت دین جس نے نماز کو ترک کیا نماز چھوڑی اس نے گویا دین کو ڈھا دیا لیکن بڑا دیندار ہے میں نمازی بڑا چھا دیا اے میرے پیارے بھائیو کان کھول کر سن لے کہ حدیث پاک کے مطابق کل بروز قیامت سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرسیش نماز بود سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اگر یہ درست ہوئی تو باقی عامال بھی صحیح ہوں گے اگر یہی بگڑی تو باقی عامال بدرجہ اوضا خراب ہوں نماز بالکل نہیں پڑھنی اے میرے پیارے بھائیو اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھئے کہ اس کا بہت سخت عذاب ہے جب نماز میں سستی کرنے والا اس دنیا سے جائے گا تو قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں ٹوٹ کر پیوست ہو جائیں گے اور اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائیں نیز ایک دوک بڑا صاف اس پر مسلط کر دیا جائے گا جو پانچوں وقت نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے پانچ بار اس کو اپنا پنجا مارے گا ہر بار وہ بے نمازین مید ستر ہاتھ زمین میں دھست جائیں یعنی پیتیس گرس پھر اس کو وہ پنجا گار کر زمین سے نکالے گا اور قرآن عظیم میں بھی بے نمازی کا انجام یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا چنانچہ سورہ مدستر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ترجمہ کنزل ایمان شریف سے پیش کروں گا میرے آقا ایمیمت امام اہل سنت آلہ حضرت عظیم البرکت امام احمد عزا خان علیہ رحمت الرحمان کا ترجمہ قرآن کنزل ایمان یہ تمام ورزو تراجم پر صحیح ہے اور بالکل صحیح ترجمہ ہے آپ جب بھی ترجمہ قرآن خریدیں تو کنزل ایمان خریدیں اور آپ کو خریدنا چاہیے اللہ کرے آپ بھی خریدنا چاہیے بہت سارے آپ مطلب فرنیچر وغیرہ خریدتے ہیں تو کم از کام ایک مصطحہ قرآن کنزل ایمان آپ کے گھر میں ہونا چاہیے تاکہ کبھی کھول کر آپ ترجمہ دو پڑھ سکے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور خریدیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ متغفتر میں ارشاد فرماتا ہے فی جلد یا تسائلون عن المجرمین ما سلککم فی سکر باؤں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات جو زخمیں لے گئی قولی لنمک من المفلین لنمک مقعب المسکین وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَلْقَ وَقُلْنَا نَكَذِّبُ بِجَوْمِ حَتَّى اَتَانَ الْيَقِينَ اور بےہدہ فکر والوں کے ساتھ بےہدہ فکریں کرتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھپلاتے رہے جہاں تک کہ ہمیں موت آئی تو آپ نے دیکھا کہ نماز نہ پڑھنا اور مساکین کو کھانا نہ کھلانا بھی مجیبِ عذاب ہوا اے میرے پیارے سمی بھائیو آپ دوزک 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 سنتے تو رہتے ہیں لیکن درہ تصور کیجئے کہ دوزک اتنی ہولناک اگر آپ دوزک دوزک کے بارے میں معلومات چاہیں تاکہ اصلاح ہو تو آپ میرے بیان کا قصد جہنم کی تباہ کاریاں خرید سرمائیے گا اور یہ وضاعت کر دوں کہ میرے قصد اور میری کتابیں جو ہیں ان پر ایک نیا پیسہ بھی میں اپنا منافع نہیں رکھتا الوقف للہ یہ اللہ کے لئے وقت ہے میری اولاد کو بھی اس پر کمائی کرنے کی اجازت نہیں یہ ہمارا المکتبت المدینہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے اور یہ نفع نقصان اسی کا ہوتا اس کا اشتاف ہوتا اس کے خرقے ہوتے ہیں دوبارہ آپ ضرور خرید دیگا اور بھی میرے کسٹس ہیں وہ آپ ضرور خرید دیگا انشاءاللہ آپ کے بہت نفع ہوگا تو بہترحال میرے پیارے بھائیو جہنم جو ہے یہ بہت خطرناک ہے اور اللہ کے قہر و غضب کا وہ مظہر ہے جہنم کی آج اسے ایک ہزار سال تک دہکایا گیا وہ سرخ ہوئی پھر ایک ہزار سال مزید اس کو دہکایا گیا تو وہ سفید مزید ایک ہزار سال جب اس کو دہکایا گیا تو وہ سیاہ ہوئی جہنم کی آج کالی ہے اور دنیا کی آج سے یہ انہتر درجے گرم حدیث میں آتا ہے کہ اگر جہنم کی آج سے نکل کر تو دنیا کی آج میں آجائے تو اس سے نیند آجائے کہ میں دنیا کی آج جہنم کی آج سے اس قدر تھندی ہے آپ انگاروں میں ایک حدیث میں پاک میں ہے کہ جبریل امین بارگاہ رحمت اللہ علیہ وسلم ارز کرتے یا رسول اللہ رب العزت کے عزت و جلال کی قسم اگر بروردگار جہنم کو سوئی کی موت کے برابر کن دے تو جتنی مخلوق دنیا میں ہے وہ سب کے سب اس کی تپش اور بدبو سے ہناک ہو جائیں مر جائیں تو جہنم اتنا خطرنا اگر جہنمیوں کے باندلے زنجیر کی ایک قریب کسی پہاڑ پر رکھ دی جائیں جبریل امین ارز کرتے ہیں تو وہ پہاڑ ہلنے لے حتیٰ کہ اس کی جگہ گہرہ گھرہ ہو جائے وہ جل کر خاک ہو جائے اور گہرہ گھرہ ہو جائے تو ان زنجیروں سے جہنمیوں کے بہندہ بلکہ پیرویا جائے جس طرح تصویح کا دانہ پیروتے ہیں اس طرح آگ کی زنجیر میں جہنمی کو پیرویا جائے گا مثلا مو سے زنجیر داخل کر کے پیچھے گی راستہ نکالی گی اس طرح پیرویا جائے گا مفسرین فرمائے تو آپ اندازہ لگئے کہ ہمارا کیا ہوگا اگر پیارے بھائیوں ہم نے اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق نہ گزارا اگر دین کے مطابق ہم نے اپنی زندگی نہ گزاری تو میرے محسرم اسلامی بھائیوں ہمارا کیا بنے گا اور ہم اپنے پروردگار کو کیا موز لکھائیں گے اور میرے پیارے بھائیوں آپ خود سوچو کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ کس کی تباہ کر کے کر رہے ہیں یقینا ہم شیطان کی تباہ کر کے گناہ کرتے ہیں رحمان فرما رہا ہے کہ نماز پڑھو تو شیطان نماز سے غفلت کر دیتا وہ نہیں چاہتا کہ اب نماز پڑھے رحمان کہتا ہے سچ بولو رحمان کہتا ہے کہ میرے حبیب کی تباہ کرو ہم نہیں کرتے میرے محبوب کی سنت ورامل کرو ہم نہیں کرتے قرآن شکر میں موجود ہے فَقْتَ بِعُونِ میری تباہ کرتے سکار فرما تے اللہ کیسے قُلْ اِنْكُنْ تُمْ قَحْبُدُونَ اللَّهِ فَقْتَ بِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ کہہ محبوب تم فرما دو کہ تم یہ چاہتے ہو اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنائے اپنا پیاروں بنائے تو میری تباہ لیکن ہم کہاں تھے تو اے میرے وہ بھائیوں جو شیطان کی پیروی کرتے ہوئے نمازوں کو برباد کرتے ہو رمضان کے روزوں کو قضا کر دالتے ہو فلمیں ڈرامیں دیکھتے ہو گانے باجے سنتے ہو گالیاں بکتے ہو جھوٹ بولتے ہو باباپ کو ستاتے ہو داری ملاتے ہو مسلمانوں کے دنوں کو بھکاتے ہو ویڈیو گیمز کھیلتے کھلاتے ہو ٹیبل فتبول کھیلتے کھلاتے ہو بیسی آر پر فلمیں دیکھتے دکھاتے ہو اور ناجائز کماتے ہو ملاوت کا کام کرتے ہو جھوٹ بول کر تیارت کرتے ہو کپڑوں کا رنگ کچھا ہونے کے باوجود پکہ کہہ کر بیچتے ہو مانوں کی خیانت کرتے ہو جیب کارتے ہو چوری کرتے ہو لوٹ مار کرتے ہو دکیتی کرتے ہو رشوت کا لین دین کرتے ہو سوچ کا لین دین کرتے ہو تو آؤ تمہیں اتنا کا کلام سنا کہ جس شیطان کی اتوا کرتے ہوئے یہ بندہ رات دن گناہوں میں مشروف ہے اگر وہ برباد ہو گیا ایمان اس کا تباہ ہو گیا رب نراض محبوب اس سے روٹ گئے اس کا حشقہ ہو گیا یہ شیطان اس کو نہیں بچا سکے گا شیطان اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا دیکھئے قرآن کیا کرے گا سورہِ عبراہی فارا تیروان ترجمہ کنزل ایمان سے پیش کروں گا سورہِ عبراہی سورہِ عبراہی اس کا حشقہ ہے سورہِ عبراہ اورا انا بمفرخكم وما اعطا بمفرخ اني كفرت بما اشركتمون من قبل اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہوتی کہا بے شک اللہ جل مدعو نے تم کو سچا واجہ دیا تھا اور میں نے جو تم کو واجہ دیا تھا تو میں نے تم سے جھوٹا کیا اور میرا تم پر کچھ بابو نہ تھا مگر یہی کہ میں نے تم کو بولایا یعنی وسوسہ ڈالا تم نے میری مان لی تو اب مجھ پر انزام نہ رکھو خود اپنے اوپر انزام رکھو نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکوں وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک تھیرایا تھا میں اس سے سخت بیزار ہوں بے شک ظالموں کے لیے دردنات قضا ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے دیکھا کہ کل قیامت میں شیطان بھی بیزاری کا اعلان کر دے گا جس شیطان کے وسوسوں کی خاطر ہم نمازیں قضا کرتے ہیں ہم برائیوں میں رات دن پڑے ہیں ہم ماباب سے لڑتے جھگرتے رہتے ہیں بامدان کے روزے برباد کرتے ہیں شراب کی تسکیاں لیتے ہیں ہیروین پیتے ہیں چرس پیتے ہیں جوا کھیتے ہیں بدمواشیہ کرتے ہیں چوریاں چاکو لے کر لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے بھرتے ہیں لیکن یاد رکھئے موت تمام لذتوں کو ختم کر کے رکھ دیں جب موت آئے گی میرے بھائی پیڑی ایک نہیں چلے گی چاہے تو کراٹے کے پن کا ماہر سہی انہیں بلیک ویلٹ کر لیا نہیں نہیں تو کراٹے کا استاد ہی سہی تو باکسر ہی سہی لیکن یاد رکھ پہنوانوں کو پچارہ موت میں کھیل کتنوں کا بگارہ موت میں آتی جیسے پی پچارے موت نے کیسے کیسے گھر اجارے موت مات تھیری آنے والی آئے گی جان تھیری جانے والی جائے گی روغ رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی حری ہے جب اندھیری قبر میں پوچھ جائے گا بے عمل یاد رکھ پچھتائے گا کام مالو ذر وہاں نہ آئے گا روئے گا چدائے گا دھبرائے گا تو میرے پیارے وائیوں ابھی سے تیاریں کریں مرنا پہ ہمارے نہیں چلیں اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو بے شمار جناس کر لیے کر لیے اب توبہ کر لو وہ توبہ قبول کر لے میں آپ کو قرآن کی چند آیتیں سناتا ہوں جوز پاراکروبیس میں قل یا عبادی الّذین افرقوا وَلَى آنفُسِهِمْ لَا تَخْنَكُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعاً اِنَّهُ وَالْغَفُورُ وَشِيبُ تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ جل و جلالوں کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ تبارت و تعالی سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے یہاں تو دھارس ہیں تائبین کے لئے نابیبین کے لئے جو گناہوں پر شرم سار وہ نہ گھبرائیں اللہ کی رحمت سے محایت سے اور جو اکرتے توبہ نہیں کرتے جنہوں نے تے کیا ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے داری نہیں رکھیں گے چاہے کچھ ہو جائے حرام روزی کا ذریعہ بند نہیں کریں گے چاہے کچھ ہو جائے ملاوت کا کام نہیں چھوڑیں گے چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے دودھ میں پانی ملانا نہیں چھوڑیں گے چاہے دنیا کی ادھر ہن سے ادھر ہو جائے ہم ٹی وی کے درامو اور فلموں سے باز نہیں آئیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے آسمان چھوٹ پڑے ہم گانے سنیں گے ہماری ہوتل پر بھی گانے بجیں گے ہماری ف expertise دکان پر بھی گانے بجیں گے ہماری دیکن اور بسنے بھی گانے بجیں گے چاہے کئرم کا کلب ہم چلاتے نہیں چاہے کچھ ہو جائے چاش کلنا نہیں چھوڑیں گے چاہے کچھ ہو جائے دیت پردگی ختم نہیں کریں گے چاہے کچھ ہو جائے ہم حسن چھوڑ کر مسلمانوں کی بدہ قطع نہیں اپنائیں گے چاہے کچھ ہو جائے ہم بیٹے بیٹے پھٹ جائیں ہماری داری رہے گی وہ خش خشی رہے گی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں داری نہیں رکھوا سکتا ہم شیطان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے رب ناراض ہوتا ہو تو ہوتا رہے گا اگر ایسی عری ہے نعوذ باللہ ایسی زدہ تو انجام قرآن بیان کر رہا ہے کہ جو ایمان طبع کر دے گا برمان ہو جائے گا وہ غور سے سننے گا یہ آیت کے بعد ابھی میں نے 53 آیت آپ کو سنائی ابھی یہ 54 آیت پڑھ رہا ہوں ملکہ مسلسل چنانچہ ارشاد ہے وعنیدو الى رب کھر واسلمو دو واسلمو دو من قبل ان يأتيكم الهداب ان يأتيكم الهداب اور اپنے رب عزبت کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردندت کو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مذبور نہ ہو اے ناتوان بندوں تمہارے درد میں سرد ہو جاتا ہے تم بے قرار ہو جاتا ہے تمہارے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے تم پریشان ہوتے ہو تمہیں بدعظمی کی شکایت ہوتی ہے حکیموں کے پیرے کھا کھا کر داکٹروں کی فیصے دے دے کر تم بیدار ہو چکے ہو کہ پیٹ کا گیس ختم نہیں ہوتا ادھر پھوڑا ہو گیا نہیں جاتا داکٹر کہتا ہے آپ نے شنکراؤ چوڑوں کا درد ختم نہیں ہوتا کمر کا درد برداشت نہیں ہوتا اتنے دن سے بغیار نہیں چھوڑتا تم معمولی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تم سوچو کہ کہیں ایک آج گناہ کے سبب جو تم نے قصدن کیا تھا ہس گئے تو چاہ کریں سوچو اگر صرف داری ملانے یا خششی کرنے کی وجہ سے ایک چھوٹا زبچو تمہاری قبر میں چھوڑ دیا گیا تو چاہتا ہے صرف ایک چھوٹا زبچو نوزو بھی جھوٹ بولنے کی وجہ سے تمہاری زبان پر ایک مکورہ اگر سپک کر رہ گیا تم چاہتا رہ گیا گانا سننے کی وجہ سے اگر تمہاری تمہارے کان میں ایک کان میں کوئی چنکا سا پھسا کر رکھ دیا گیا چاہتا ہے حالانکہ حدیث کا خلافہ دیئے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا اس کو جہنم کی آج سے بھرا جائے گی ایک حدیث کا خلافہ یہ کہ بردخ میں سرکار نے ملازم فرمایا تھا کہ جو حرام سنتے حرام دیکھتے ان کی آنکھوں اور ان کے کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے تھے کیل کیا کروگے کب تک اڑی کرتے رہوگے کب تک صد کروگے کب تک گلچھرے اڑاؤگے نہیں مروگے مرنا پڑے قارون کا خزانہ اسے ماں بچا سکا پیرون کی جالی خدای اسے غرق ہونے سے نہ بچا سکی نمروج بہت ملا خدا بند بیٹھا تھا ہاں نہیں بند بیٹھا تھا ایک لنگرے مچھر نے اس کا ستیہ ناز کر دیا کسی کا تیارہ فضا میں پھٹ گیا اس کی لاش کے چچھے میں کوئی پود بڑا تھا اس کو فانسی پہ چڑنا پڑ گیا کوئی نہیں بچتا کوئی نہیں بچتا کتنے گلچھرے اڑالو جب بات آئے گی بنیان کی کوئی طاقت اے میرے ناتوان بھائیوں اے میرے بہت کنزور بھائیوں نہیں بچا سکے تو کیوں نہ اس سب سے طاقتور اور قوی تروردگار کہ حضور ہم سر جھکا دیں بھائی کیوں زد کرتے ہیں کیوں نماز شروع نہیں کرتے ہیں آخر کیا بات ایسی سستی بھی کیا کہ جو بوزخ کے شدید و مدید عذاب سے ہم کنار کر کے رکھ دیں تو دیکھو قرآن میں پڑھ کے سنا رہا ہوں اور اپنے رب کی طرف وضوح لاؤ یا توبہ کر رہا اور اس کے حضور گردن رکھو جھک جاؤ نمازی بن جاؤ کل کے اس کی ہر بات پرسنے تسلیم ہم کر دو اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے خواہو سیلاب کے روپ میں ہو خواہو پسادات کی صورت میں ہو خواہو کسی دہشتگر کے بم پھارنے پر ہو خواہو بارش کے روپ میں ہو خواہو زلزلے کی صورت میں اور تمہیں مولت میں ہو تم بی سی آر پر مزے سے فلم دیکھ رہے ہو اور ایک دن سے زلزلہ آ جائے گا تو چاہ کرو آرمونیا میں جو زلزلہ آیا تھا غالباً آدھی سیکنڈ یا پتہ نہیں کتنی سیکنڈ کا وہ زلزلہ تھا جس میں لاکھ یا دیر لاکھ بندوں کو نگل لیا اور عربوں خرموں کا نقصان تو الگ مکانت پیسنز ہو گئے لاکھوں یقیم ہو گئے بیوہ ہو گئی مطلب زخمی ہو گئے ان کا تو شمار کتار کیا یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا تلاوت کر رہا ہوگا کوئی عشراق اور چاشت کے نوافل پڑھ رہا ہوگا اور کوئی فلمی گانا سیٹ کر رہا ہوگا کوئی مزے سے تیپ ایکارڈر پر گانا سنوی رہا ہوگا کوئی ویسیار پر فلم چلائے ہوگا اور کوئی بدنصیب شیو بنا رہا ہوگا گائم سائی رسوہ کا نوکری پر جانے کا صاحب لوگ ہوتے ہیں صاحب لوگ سنویتے ہیں بڑے لوگ ہیں بڑے لی شیو بناتے ہیں وہ بیچارے شیو بنا رہے ہو اور پتہ نہیں کوئی پتھر آ کر ان کے بلیٹ پر ہی لگا ہوگا جو اندر دس گئی ہوگا ہمارے علاقے میں بیچارہ بدنصیب نوجوان بائیس سال کا سا جاتا ہے وہ تھا شیو بنا رہا تھا اس کو اس دے کا زخم آ گیا بلیٹ کا آپ کو بھی زخم آتا ہو پوڈر لگا لیتے ہوگا تو اس کو زخم لگ گیا مگر اس کی قسمت بیچارے گی وہ زخم اس کا خراب ہو گیا اس کا مو سوج گیا اس کو ہسپیکل میں داخل کیا چند روز کے بعد اس نے دم توڑ دیا موجوان زمین کھا گئی موجوان کسی کسی صحبہ بھی ایسی کرو اللہ کی قلب کہ جو باقی رہنے والی اہد کر لیا تو کر لیا اب چاہے برسات آتے آتے حجہ گادل بخ پھیر دیں دن کے بجائے رات ہونے لگے رات کے بجائے دن ہونے لگے مگر نماز نہیں چھوٹے چاہے کوئی گردن پر خنجر رکھ دیں لیکن دھاڑی نہیں کچھ چھوٹی بھی نہ ہو میں خدا کی قسم کھا کر کھتا کہ مجھے کوئی بلینک چیک دے دیں بلینک چیک کورا چیک کہ تمہیں جو چاہے کرو عرب کھرب جو بھی لکھنا چکھو اپنی دھاڑی ایک لٹی سے چھوٹی کر دو ایک لمحے چھوٹی کر دو پھر پاویں بڑا لینا میں خدا کی قسم اس کے لئے کبھی تجار نہیں ہوں خدا نہ خواستہ ایسا نہ دھاڑی کاجتے میری موت وقت ہوں اور جب قبر میں پہنچوں تو اللہ کے حبیب پہی چہرہ نہ پھیر لے کہ یہ خشخشی دھاڑی والا ہے میرے غلاموں کی شکل تو ایسی نہیں میرے کسی صحابی نے ایسا حلیہ نہیں بنایا میرے کسی دوست نے میرے کسی عاشی کے حقیقی نے ایسا حلیہ نہیں بنایا میرے پردگار کے کسی ولی نے ایسی منحوش شکل نہیں بنائی یہ کون خشخشی دھاڑی والا ہے نعوذ باللہ اگر مصطفیٰ نے نظر پھیرنی تو یہ عرب اور خرب رکے میں کہاڑا یہی رکے اور یہی مال ساپ اور بچیوں بن کر میری قبر پر ٹوٹ پڑے میں کہا جاؤں کیا کنوں لیتا ہی پجھے گلے کا کینسر ہو جائے گا میں کیا کنوں یہ رقم لیتا ہی خدا نہ کرے مجھے ٹی بی کا مرض لگ گیا کہ میں کھائی نہیں کھائی خاص خاص میں ہوں دا آپ پڑ جاؤں بید میں ایک زمانٹی اٹھے اور میں گر جاؤں گردے میں پتری کا ایک درد زور پکڑیا میں تڑپنے لگوں یہ کروڑ اور عرب اور خرب میں کیا کروں گا سنت برباد کریں اے اللہ مجھے اس میں پہلے ایمان پر موت دے بنا کہ میرا چہرہ یہ خشخشی دھاڑی والا ہے میرا لیے دعا کر رہا ہوں آپ کے لئے آمین تو کہہ دیں یہ آپ کے لئے بھی کر دیں یا اللہ میرے ان اتنے بھائی اتنے بھی موجود ہیں ان سب کا چہرہ مسلمانوں جیسا ہوں لمت الدعا دی اعفاء اللہا کو دیکھنے میرے عقی نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرمان شمع رسالت مجدد دیر ملد مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی کتابیں لمت الدعا حدیث آپ نے نقل کی ہے جس کا ترجمہ کیا ہے کہ داڑی بڑھاؤ اور یہودیوں کی سے صورت مطلب اور یہ بھی عزیز من تشبہ اب قوم ابو داوشیر نقل کی آبو کہ جو جس کو کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہے نعوذ باللہ مزالک ارے ہم تو اس آقا کے غلام ہیں کہ اسی کے مبارک اور نورانی ہاتھوں سے ہمیں سب کچھ ملا ہے خدا کی قسم ہمیں ایمان بھی مصطفیٰ کے در سے ملا چنانچہ میرے آقا نعمت امام آل سنت عظیم البرکت پرمانشم رسالت بورا شاہ احمد را خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ سچی بات چکاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں جلتی جان بجاتے یہ ہیں روتی آنکھ ہساتے یہ ہیں ہلتی نیو جماتے یہ ہیں دوبی ناؤ تراتے یہ ہیں فیض جلیل قلیل سے پوچھو آج میں باق لگاتے یہ ہیں رب ہے موکی یہ ہے قاسم رس پسکا ہے چلاتے یہ ہیں تھندا تھندا میٹھا میٹھا میٹھے ہم ہیں بلاتے یہ ہیں انہا آتوئی ناکل کوفر ساری کفر پاتے یہ ہیں کفر بناتک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں اپنی بنی ہم آب بگاڑیں کون بناے بناتے یہ ہیں مرکد میں ہندوں کو تپکے بیٹی نیو سلاتے یہ ہیں نزغ روغ میں آسانید کلمہ یاد بلاتے یہ ہیں اپنی بنی ہم آب پیدار کون بناے بناتے یہ ہیں مرکد میں ہندوں کو سپکے میٹھے نیو سلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے جتوا فرماتے یہ ہیں مہ جب اکلوتے کو چھوڑے آ آن کہتے بلاتے یہ ہیں اپنے بھرم سے ہم حلکوں کا بلہ بھاری بناتے یہ ہیں سلم سلم کی دارت کلتے پاس چلاتے یہ ہیں راکے ہیں ناکے چلاتے یہ ہیں قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں تو میرے پیارے سمائیں بھائی آپ نے دیکھا کہ ہم نے سرکار سے چا چا نہیں پھایا اور یہ بے مروبتی کی انتہانی جن کا کھاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں حالات موسیقی کو مضامرین کو مٹانے کیلئے آیا اور تم ان کا کھانے کے باوجود اپنے گھر پر بغاوت کا جھنڈا چرائے اللہ کے حبیب نے فرمایا جس گھر میں تصویر یا کتہ ہو اپنے رحمت کے فرشت داخل تم نے گھروں میں تصویریں لٹکا کر رکھی روز تمہاری تصویر اکبار میں چھپے اور تم اسی کٹنگ لگا کر اپنے آل بم میں سجا خوش ہوتے ہو ٹی وی پر روز تمہارے گھر میں شیطان ناچتا ہو موسیقی کی لہریں بیماریاں نہیں جاتی بھر اچھا کوئی تاوید ایسا تاوید بابا میں کہاں سے نہ ہو پہلے اپنے گھروں کو تصویروں سے پاک کرو آوے جاتا ہے تصویروں سے پاک کرو ملکل تباہی اور بربادی مچی ہوئی ہے مسلمان کا سکون اور چین ختم ہو گئی اے عبر کرم پریاد پریاد جلائے دالا اس سوزش غم کو ہے جد میرے ہرے دل سے بہت ملکل تباہی اور بربادی تو بارال میرے پیارے سن بھائیو زمانے بھر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا ہوتی کھانا تو جن کی خیرات کھا رہے ہیں ہم گیت ان کے گا رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کے ہی گیت گھتے ہیں اپنے چہرے سے بھی اپنی ظلفوں سے بھی اپنے امامے سے بھی اپنے لباس سے بھی روحے روحے سے انشاءاللہ ان کی سنتوں کا اظہار ہونا چاہیے یہ ہے اصل گیت گانا اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائیں مجھے گناہگار پر بھی رحم فرمائے کہ جو کچھ میں بولتا ہوں اللہ تعالی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توسیق بخش ہے آپ سب کو نیک بنائے اور آپ سب کے صدقے میں اللہ تعالی مجھے گناہگار پاپی کو بھی نیک بنائے شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ موسیقی